اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی جوید پبلیشرز بولتی کتابوں کے پلیر فارم سے آپ کو خوشی حمدید کہتا ہوں آج کے سبق ہم نے زینہ اردو درجہ پنجم کا ساتھوں سبق جو ایک نظم ہے دھنک پڑھیں گے دھنک کس کو کہتے ہیں اس کو پڑھ کر جائے کیا کیا حاصل آئیتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں شعر کو سمجھ کر اس کا مفہوم بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے الفاظ کی ترتیب کے بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو چلتی ہے اپنے سبق دھنک کی طرف اس نظم میں قدرت کے کس نظارے کو بیان کیا گیا ہے جواب اس نظم میں قدرت کے خوبصورت دھنک کے نظارے کو بیان کیا گیا ہے بے قدرت کے نظارے دھنک کو دیکھ کر آپ کا دل کیا چاہتا ہے جواب دل چاہتا ہے کہ سات رنگوں کی اس خوبصورت کما کو دیکھتے رہ جائیں جیم ہٹ گیا بادل کا پردہ مل گئی کرنوک و راہ سے کیا مراد ہے جواب بارش کے برسنے کے بعد آسمان جب صاف ہو جاتا ہے تو سورج پوری طرح جہوش شمکنے لگ جاتا ہے دال دھنگ میں کتنے رنگ ہوتے ہیں جواب سات رنگ ہوتے ہیں نظم دھنگ کے مرکزی خیال لکھیں اساس اکرام جو ہے وہ اس مرکزی خیال لکھ کر جو ہے وہ بچوں کو دیں اور بورڈ پر اس کو مکمل طور پر لکھیں تاکہ بچوں سے اپنے کاپی پر نکل کر سکیں سوال نمبر دو ہے کہ دیئے کے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں اور مصرے مکمل کریں الفاظ دیئے کے جو بے ترطیب ہیں خرشید پیڑوں سچمچ مصور الف دیر ہی ہے لطف کیا سرسب خالی جگہ کی قطار پیڑوں کی قطار بے کس خالی جگہ نے بھرے ہیں رنگ ایسے خوش نمہ خالی جگہ میں آئے گا مصور جیم سلطنت پر اپنی خالی جگہ نے ڈالی نگاہ خالی جگہ میں آئے گا خرشید دال ان پر ڈالا خالی جگہ سورج نے بنا دی یہ کمان اس میں آئے گا اکس ہے یہ کوئی جادو ہے یا خالی جگہ ہے ایک رنگی کمان خالی جگہ میں آئے گا سچمچ واو دیکھو دیکھو اب خالی جگہ جاتی ہے وہ پیاری دھنک تو خالی جگہ میں آئے گا لفظ مٹی یعنی مٹی جاتی ہے ختم ہو رہی ہے سوال نمبر تین ہے کالم علف کو کالم بے سے ملائیں اور آشار مکمل دل خوب برسا اور برس کر کھل گیا کالم بے میں مات ہے اس وقت موت بوٹا بوٹا ڈالی ڈالی پتہ پتہ دھل گیا دھوب میں ہے گھاس پر پانی کے کترے کی چمک مات ہے اس وقت موتی اور ہیرے کی دمک یہ کوئی جادو ہے یا سچ مچ ہے ایک رنگی کمان واہ واہ کیسا بھلا لگتا ہے یہ پیارا سما ایک جگہ کیسے اکٹھے کر دیئے ہیں سات رنگ کالم بے میں ہے شوخ ہے ساتوں کے ساتوں ایک نہیں ہے مات رنگ ہے یہ قدرت کا نظارہ اور کیا کہیے اسے بے میں ہے گا بس یہی جی چاہتا ہے دیکھتے رہیے اسے آئیں بات کریں یعنی سوال نمبر چار ہمارا جو ہے وہ اسی نظم کے بارے میں ہے نظم دھنک زبانے یاد کریں اور اس کے پہلے چار اشار درست تلفز اور روانی سے پڑھیں سوال نمبر پانچ ہے دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے کتنی ضروری ہیں اساس اکرام ان تصاویر کو دکھ لائیں اور بچوں سے پوچھیں کہ یہ ہمارے کن 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 کام آسکتی ہیں یہ ہمارے لئے کتنی ضروری ہیں سوال نمبر چھے ہے کہ دیئے گئے الفاظ کو ہم آواز الفاظ نظم دھنک میں سے تلاش کر کے لکھیں کچھ الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں اور ان کو یہاں ملا کر لکھنا ہے کہ ایک لفظ دیا گیا اس سے ملتے جلتی آواز کا دوسرا لفظ آپ نے خالے جگہ میں لکھنا ہے مثال کے طور پر کھل دھل چمک دمک سات مات کتار بہار کما سما کہیے رہیے چلتے ہیں سفر نمبر چالیس پر سوال نمبر سات ہے دیئے گئے نظم غور سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال سنائیں اساس اکرام یہ نظم بچوں کو کھڑا کر کے انچی آوازوں میں پڑھنے کے لئے کہیں اور ان کا مرکز خیال جو ہے وہ بورڈ پر لکھے بچوں کو نکل کروائیں سوال نمبر آٹھ ہے مثال کے مطابق دیئے گئے افعال سے فائل بنائیں لکھنا لکھاری لکھنے والا کھیلنا سے کھلاڑی تہرنا سے تیراک خریدنا سے خریدار گانا سے گائک بھولنا سے بلکھڑ دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں لڑکا بھاگتی ہے لڑکی سیب کھاتا ہے اوپر دیئے گئے جملوں میں کچھ الفاظ نمائیں کیے گئے ہیں ان الفاظ کے وجہ سے جملے درست معلوم نہیں ہو رہے ہر جملے میں کیے جانے والا کام یعنی فیل کام کرنے والے یعنی فائل کے مطابق نہیں ہے ان جملوں میں کام کرنے والا لڑکا اور لڑکی ہیں یہی جملے دوبارہ پڑھیں لڑکا بھاگتا ہے لڑکی سیب کھاتی ہے ان جملوں میں کیے جانے والے کام کرنے والے کے مطابق ہے اس لیے یہ جملے پڑھنے اور لکھنے میں درست ہیں سوال نمبر نو ہے کہ دیئے گئے جملوں میں افعال یعنی فیل کی جمع درست کر کے جملے دوبارہ اپنی کاپی پر لکھیں اساس اکرام ان جملوں کو جی ہے وہ درست کر کے بورٹ پر لکھوائیں اور بچوں کو کاپی پر جی ہے وہ نکل کرنے کے لیے کہیں اور پھر ان کو چیک کریں کہ کیا بچوں نے صحیح طور پر لکھا ہے یا اس میں کوئی غلطی باقی رہ گئی ہے سوال نمبر دس ہے حد شدہ الفاظ کی تذکیر و تانیس یعنی مذکر اور مونس کو مدر نظر رکھتے ہوئے درست کی مدر سے مدرجہ زیل جملے مکمل کریں اسد چائے خالی جگہ ہے آگے تین متوقع الفاظ دیئے گئے ہیں جیسے پیتا پیتی پیتے تو اس میں سے دیکھیں اگر ہمارا کام کرنے والا وہ وعد ہے تو یہاں پہ آئے گا اسد چونکہ اکیلہ ہے تو خالی جگہ میں آئے گا پیتا مالی پودو کو پانی خالی جگہ ہے مالی وحد ہے یعنی مذکرہ ہے اس میں آئے گا دیتا آمنہ ہمیشہ سچ خالی جگہ ہے آمنہ مونس ہے تو آئے گا بولتی ہے بچے مل کر ترانہ خالی جگہ ہے ہیں کٹ ہیں چونکہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے تو پڑھتے آئے گا یہاں پہ دادی امہ کہانی خالی جگہ ہیں سناتی ہیں سوال نمبر گیارہ ہے دیئے گئے اشار کی نصر لکھیں اسازہ کرام اشار کو اوپر لکھ کر ان کی نصر جو ہے وہ نیچے لکھ کر دکھ دیں تاکہ بچوں کو یہ فیزیکلی یعنی دیکھ کر ایک عملی طور پر جب لکھ کے دکھایا جاتے ہیں بچوں کو نظم کے اشار کو تو بچے اچھے طریقے سے اسے لکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نظم کے شعر کو کس طرح نصر میں تبدیل کرنا ہوتا ہے سوال نمبر بارہ ہے آپ نے پسندیدہ قدرتی نظارے کے بارے میں دس جملے اپنی کاپی میں لکھیں اسازہ کرام کسی بھی قدرتی منظر کے بارے میں جملے لکھ کر دیں اور بچوں کو کاپی پر نکل کروائیں سوال نمبر تیرہ ہے مختلف رنگوں کی مدد سے چارٹ پر دھنک بنائیں اور کمرہ جماعت میں عویزہ کروائیں اسازہ کرام ہر بچوں کو چارٹ ڈالنے کے لئے کہیں تا اس سے کمرہ جماعت میں خوبصورتی بھی جاتی ہے اور مختلف مناظر کے بنے اشارٹ سے معلومات میں بھی اضافی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپنا بہت سارا خیال رکھیں جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ